موسیقی 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 موسیقا موسیقی باپ سچے پرستار دھونتا ہے نکالیے دنا کنجیل چوتھا باپ ویسویں صورتان مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح و سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لئے ایسے ہی پرستہ دھونتا ہے خدا روح ہے حضور ہے کہ اس کے پرستہ روح و سچائی سے پرستش کریں آمین یونہ کی انجیل آٹھ مابا بتیس میں آئیں اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی اور ایک ریفرنس متھی کی انجیل پندر باب آٹھ بھی نومی آئے یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں Spirit and Truth Christianity کے اندر ہر ایک believer کو Spirit and Truth اس term کا بھرپور پتا ہو کہ روح و سچائی سے اس کو برشیپ کرنی ہے اور لاسٹر میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ پرستار برشیپر صرف گانے والی نہیں کلام سنانے والا لیڈ کرنے والا دعا کرنے والا آپ سب ساری جمعہ برشیپر آمین مگر ترن یہ گیت گانے والوں کے اوپر آگئے برشیپر ہم سب ہیں جو روح و سچائی سے عبادت عبادت کہنے پرستش کرنے سجدہ کہنے ان باتوں کو جانیں گے تو لائک برشیپ کریں گے کرائیس نے سامنے والا سے یہی کہا کہ جسے تم نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں تو گر عظیم کے اوپر وہ بلیسنگ ناؤنس کرتے تھے کوئی بال کے اوپر پرست لانتوں کو ہائلائٹ کیا جاتا پیچھے موقف یہی تھا کہ اگر عبادت کرو گے تو برکت عبادت نہیں کرو گے برشیپ نہیں کرو گے تو ہر طرح کی بیماری دوب تکلیف اس کے پر آئے تو یہ سب برشیپ کیا جاتا ہے تو سامنے یاد اس قبیلے وہ یہ برشیپ اتھارے تھے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے بتوں کی عبادت قدیش والکر بھی جب اصیر ہو گئے تو جو ازرالی لوگ رہ رہے تھے عرب لوگوں کے ساتھ خلط ملتے ہو کر جو جنریشن بنی وہ سامنے تو یہودی ان سے ہیٹ کرتے تھے سامنے سے ہو کر گلیل نہیں جاتے پر کرائیس گیا اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ جب دوسری دفعہ کرائیس گلیل سے آ رہا تھا اور فسا کی تیاری وہاں ہونی تھی انہوں نے وہاں ٹکنے نہیں دیا لکار دیا سامنے سے جو بات ہسکیل کا ریفر سے بتائی گئی کہ اسرائیل یہودی سامنے کیا والا سے یہودی سامنے دو بہنیں بڑی ایک چھوٹی دونوں نے سپیٹل ایڈلٹری فارڈیکیشن کی بتوں کی پرسیش اور مرر اپنے بچوں کو آگ میں چلاتے تھے اور اس بالدیوتا کی نظر کر دیتے تھے تو بالدیوتا کا جو بنا ہوتا تھا سٹرمک ہوتا تھا اس کے در آب لگی ہوتی تھے اس میں پھینک دے تو گویا بکھا جاتا اہولا جو سامنے کو کہا گیا اس کا میرنگ ہر ٹینٹ یعنی اس کا اپنا مسکر ہر ٹینٹ خیمہ مسکر اور اہولیبا میرے ٹینٹ ہر میرا خیمہ اس میں تو یری شرم کے اندر ٹینپل خدا کا خیمہ یری شرم کے اندر سامنے کے اندر ہر ٹینٹ یعنی وہ خود ہی خدا بنے ہوئی تھے خود ہی انہیں ہیٹر بنا لی کوئی گرعظیم کیوں کر تو پھر کرائیس نے یہ کہا نہ وہاں برشیب ہوگی گرعظیم نہ یری شرم یعنی مسکن تو بنایا ٹیبن ہیکل خدا نے دی یہ رشیم میں پھر اس کا بھی خاتمہ ہوگیا مسیح کی کرسی پیشن کے بعد سبتر اسی میں دسٹرکشن ہیکل کی ہوگی ہیکل کا پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائیہ نہ جائے گا کرائیس نے پہلے کہہ دیا تو اب خدا ہمارے اندر دلوں میں چرک میں کلیسی میں رہتا تو اہولا کی جو ترم ہے ہارٹ ایڈ یعنی خدا کا مسکن تو بہا نہیں تھا ترمو کہتے تھے تھا وشیب کر رہے تھے رات کا سرمن کہ بات تو وشیب پر دھونتا ہے سنیے تو وہ وشیب تو کر رہے تھے پر ٹر نہیں تھے سمجھے ٹر نہیں وہ ترم اہولا کی آج بھی بعض کلیسیوں میں اور زندگیوں کے اندر اماندار نہیں بولوں گا زندگیوں کے اندر اماندار تو ہے تو اماندار وہ وشیب پر اوپر کرتے ہو اب مجھے بات کو true وشیبر چاہیے true چلیں دنظری میں وہ کر رہے تھے شریعتی کا بیان کر رہے تھے وشیب بھی کر رہے تھے مگر true نہیں تو آج جو بات ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں مجھے آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں two وشیبر ہوں صرف وشیبر نہیں یہ میں نے آج یہ بات سمجھا نہیں ہم وشیبر صرف نہیں ہم کیا ہے true وشیبر چلیں جہاں بھی لکھیں گے وشیبر ہی لکھیں گے پر آپ کو یعنی بیٹھے ہیں تو ہم یہ کہیں گے ہم وشیبر ہے پر آپ کو اندر اگر یہ ٹائٹل لے لیں true وشیبر ٹھیک ہے کیونکہ کرائیسٹ نے یوز کیا ہے اگر صرف وشیبر لکھتے ہیں تو آپ کو خود پتہ ہو کہ میں true وشیبر ہوں آمی بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ سکتے سوچ سکتے آپ نے آپ سے کوئیسٹ کر سکتے میں وشیبر ہوں یا true وشیبر ہوں تو آج یہ سارے سمر میں ہائی لائٹ ہونے جا رہا ہے میری اپنا جو انیلسیز ہے دیکھتا ہوں واش کرتا ہوں میجورٹی وشیبر کی ہے true وشیبر کی نہمی میجورٹی یہ نہیں کہ اسکلیسیا تمام دنیا کی کلیسیوں لوگ مذہبی ہیں گوڑی نیس میں یہ میں نے بتایا سپیرچل ہونا اور بات ہے رینیجس ہونا اور بات اتوار کو عبادت کرنا چر جانا اور چرچ یعنی کلیسیا کا حصہ بننا اور بات پھر دنیا کے اندر اتنی اورگنیزیشن ہے کلیسیا ہیں ان کی کلیسی کو دیکھیں ان کے رینکس کو دیکھیں کئیوں کے اکارڈن ٹو سکرپچر ہے اور جو ان کے لاؤز ہیں جو کینن ہیں ان کے وہ ہر پھلیسیوں کے اندر فرق فرق امیزش کی ہوئی اپنے لاؤز ڈالے ہوئے ہیں ورشپ کے اندر اور گیت گانے والے ان کو دیکھیں تو لیرکس بات سانگز کے اکارڈن ٹو سکرپٹی ہوتے نہیں اور گانے والے ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ بلیور ہے یا نہیں مگر وہ ورشپ کر رہے ہیں بعض مچور بلیور نہیں ہیں یعنی ورشپر نہیں ہیں مچور ہیں مگر وہ ٹو ورشپر ہیں آپ نے آپ کو کہا اسی تائم بجانے والے تو خدا کو بولی سچے پرس چاہئے باہ کو ٹو ورشپر چاہئے میں یہاں کھڑا ہوں مجھے پتہ ہو میں ٹو ورشپر صرف ورشپر نہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ورشپر اگر اگر کا اندر جواب نہیں آتا تو وہ آپ کر ٹھیک کر رہے بائبل کے قوانین کے مطابق لے کر چلے مطیق انجیل میں یہی پڑھا گیا تم بے فائدہ میری پرسوش کر بے فائدہ یہی پڑھانا بے فائدہ کوئی فائدہ نہیں گیت گانا کلام سنانا چرچ اٹینڈ کرنا دعا کرنا کوئی فائدہ نہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس کا مگر ہر شخص وضا داری کے اندر دکھے گا کہ وہ وشب کر لیے جا رہا سمجھے وہ جب کلام سنتا ہے گیت گات تو اس کا گانا اس کا وشب کرنا لگے گا وہ خدا میں مگر مگر وہ ٹو نہیں ہوگا میں اس کی ججویں نہیں کر سکتا مگر ہر ایک تو اپنے آپ کو پرک سکتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے بے فائدہ وشب کیا ہے بعض لوگ اس کو لے رہتے ہیں جی ایک وقت ہوتا ہے عبادت کا یہ نہیں جب مزید عبادت شول کا جب مزید بلالو یا شام کی میٹنگ پیر کی میٹنگ پلاند ہی نازو پس اطرار خود لوگ یہ بے فائدہ لگے رہتے ہیں ہر دن پلوس تو کہتے ہیں ہر لمع آمی ہر لمع کے لوگ تو یہ نہیں ہیں بے فائدہ کے مزید کئی کہتے ہیں جی صبح اجلی مورنگ چار بجے یہ کیا پہت بجے اٹھ کے تو دعا کرنی صبح صبح اور بھائی کہیں صبح تو کہیں رات ہے یہ بات نہیں ہے ہر لمع کبھی کہاں بھی آپ دوپیل کیوں نہ کریں تو لوگ اس کو بے فائدہ ملیتے ہیں بے فائدہ حکموں میں کہاں میرا نام بے فائدہ نہ لینا اس کا مطلب ہے آگے بزاحت ہے یہ حرمت ہون لوگ سے میری ورشب کرتی دل ان کا دور ہے تو یہ بے فائدہ صرف ہون سے ورشب خورس و لیلکس الفاظ بھی دائی جارے ہیں ٹیون بھی ٹھیک ہو ریتم بھی ٹھیک ہو سلیہ بھی ٹھیک ہو مگر اس کو بتا ہی نہیں ہے دل میں رول ہے ہی نہیں ہے سمجھئے تو یہ بے فائدہ ہے جتنا مجھے گالے جتنی مجھے کیس جتنی مجھے چینلوں کے گالے جتنا مجھے سندے پہ گالے جو مجھے کر لے جب تک ہوت اور ڈل ایک نہیں ہو گا تو سپیٹ ٹھیک کے ساتھ تو سپیٹ ہولی سپیٹ سپیٹ کیا ہے ہولی سپیٹ اس کے بغیر سارے سرمنز میں ہولی سپیٹ آپ کو اوپر نظر آئے بعض تھیوریجن اور ترجموں کے اندر ہماری اپنی سپیٹ کا بھی ترجمہ آیا ہے سمجھے مگر بہت کام تو مگر جو سپیٹ اور جو ہولی سپیٹ کا تابعہ ہے بائبل کی تھیم سے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ اپنی سپیٹ کی بات ہے یہ ہولی سپیٹ کی بات تو تھیم کے مطابق ہولی سپیٹ ہے جب بڑے ایس سپیٹ لکھا جائے تو ہولی سپیٹ جب چھوٹے ایس سے لکھا جائے تو ہماری اپنی سپیٹ اسی طرح جب گور بڑے جی سے لکھا جائے تو خدا کی ذات اللہ ہی جب چھوٹے جی سے تو یہ بھتوں کے حوالہ ہمیشہ غور کرے بعض کمنٹ میں بھی چھوٹے ایس ڈال دیتے ہیں چھوٹے جی ڈال دیتے ہیں غور پڑھنے والا فورم دیکھتا ہے اس کو پہچان نہیں اس کو سمجھ نہیں بہت باریکی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھئے تو جب سپیٹ تجھ کی بات کہی گئی تو یہ غلی سپیٹ ہے جس کی وجہ سے ہم برشت قابل ہوتے ہیں بے شک اس میں ہماری اپنی سپیٹ کا بھی دقل ہے اور پلوس کہتا ہے روز سے دل سے داتے بچاتے وہ بھی اس کو بھی شامل ہونا اب کوئی تسمن کے اگر ہو سنفل لیچر کے اگر ہو تو کیسے سپیٹ میں برشت ترے گا حالہ کی انہوں نے اٹھائی ہے کی ہے سپیٹ تو سنفل لیچر کے اندر دیت تھی تو کیسے بھی سپیٹ میں اس لیے ترجمہ تھی جب ہم بائیبل کی دیکھتے ہیں تو ہونی سپیٹ کے ذریعے ہم اپنی نئے روح نئے دل یعنی ریپنٹ شخص ایمان والا شخص بلیور شخص وہ برشت کرے گا مگر بے فائدہ انڈرسٹائن نہیں کونٹوں سے میری تازی ورشت مگر دل مجھ سے دور دل سے لکھا نا جب دل سے گاتے بجاتے رو تو ہر کو کہہ دل سے گاتا یہ مطلب نہیں اس کا مطلب ہے آپ کا دل کر یہ گاتے تو سارے دل سے مگر آپ کا دل کر میں گاؤں جیسے جیسے کھانا ہر کوئی کھاتا پر کوئی دل سے کھا رہا ہو اور بھی چیزوں میں آپ دل کر رہے تو گیر گاتے بکس آپ دل کر رہے جیسے کرے گا تو آپ لیلکس کو سیکھیں گے آپ ٹیون کو سیکھیں گے آپ کھان جیسے نہیں ہوگی نہیں تو آپ کوئی نہ کوئی جملے کے ساتھ ملائی لیں گے کوئی جملہ دائی لیں گے تو دل سے روح سے اپنی سے بھی مگر جو نیو نیچر کہتا ہے وہ جائے دارہ سیف بندا تو اور تیسمنٹ کے بے فائدہ پرشپ کرتے حکم تھا بے فائدہ میرا نام نہ لینا وہ تو کٹ کے حکم بدولی کرتی کوئی فائدہ کوئی فائدہ ہے ہی نہیں اس لئے مشکلات کا شکار جاتے جب ورشپ ہی کرتے اور برائے نام بے فائدہ ورشپ کرنی ہے تو بے فائدہ ورشپ کو آپ خود ہی بتا دیں کیا اسے ٹھو ورشپ کہیں چلے فالس نہیں ہوگا مگر بے فائدہ تو ہے پر فالس کیا ہے جو غر تی تی جو غر تک کسی اور مذہب کے اندر رہ کے ورشپ ہم اس کو فالس ورشپ کہیں گے تو فالس ورشپ پر بے فائدہ کوئی فائدہ ہی نہیں سمجھے ایسی ورشپ اٹھانا باز اپنے گھر میں کیسے سیڈی لگا دیتے ہیں اور چینل کے اوپر بہت اچھا گار ہے یہ ورشپ ہو رہی صبح صبح گھنٹا گی سنتا ہوں ادھر پار لڑائی کرتا ہوں ورشپ ہوتی کیا مگر سب کو پتا ہے کہ روز سچائی سے کرنی سب کو معلوم ہے پر اس کی depth اس کا root بتایا آج وہ two ورشپ پر بے فائدہ ورشپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے فالس ورشپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ ہی ورشپ کی two ورشپ کی ایمین اور two ورشپ کون ہے جو ساری truth سے واقع ہے سچائی سے واقع ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی spirit and truth تو جب truth جس میں جھوٹ ہے تو اسے واقع ہو تو وہ تمہیں آزاد کرے گی یعنی گناہ سے بندوں سے رہائی دے گی یہ آدم باپ نے برس پر تو اسرائیلی truth کو نہیں جان رہے worship ہو رہی ہے اسرائیلی کہلاتے ہیں جوش کہلاتے ہیں اسرائیل nation کہلاتے ہیں پر worship نہیں ہے یہ worship کی بات ہے اس کا مطلب ہے ریلیجیس ورشیب کر رہے ہیں با جب تو worship ہوگی وہ اپنی آزاد حالت میں خدا کی worship کر ایم تو گیر جانے والے بہن بھائی جب یہاں آتے ہیں تو ہم یہاں save لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں دوسرے کھڑے بہت سفہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کا بہت سے آیا ہوتا ہے ان کے ساتھ عبادت جی اس کو موقع دیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم سنیں سننے کا مذہب ہوتا ہے پھر اسے بات چیت ہوتی ہے کہ وہ saved ہے کیا otherwise موقع نہیں دیں تو اقدام سے نہیں کہ آجا بھائی تو یہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے زندگیوں کے اندر بھی جہاں اٹھتے بیٹھتے جاتے ہیں ایسے گروپس کے اندر ایسے جہاں مزی جا کے کھڑے ہو جائیں worship کریں آج کوئی کہاں براہ لیتا ہے کسی بھی چلچ میں یعنی برطی تعلیم کے چلچ میں آجی جی وہ چلا جائے گا worship or true worship or true worshiper یہ بہت سوچنے کی بات ہے تو بے فائدہ میری پرستیش نہ کرنا حکم دس حکم اور Christ نے open قوم کو یہودی قوم کو کہہ دیا یہ ساری قوم ان کے دلوں پر چڑھ بھی چھائی ہوئی ہے صرف نور سے نہیں تازیم ہو رہی ہے ہوتوں سے worship ہو رہی ہے دل کے اندر میری کوئی عزت نہیں ہے کوئی worship ان کو بدا ہی نہیں ان کو سمجھے میں آپ کو دلیری دینا چاہوں گا زور دینا چاہوں گا آپ کی حمد برانا چاہوں گا کہ جب گیت چرچ گا رہا ہو تو پسا چاہے مگر جو بے فائدہ والا کام ہے وہ کوئی فائدہ ہونے ہی نہیں نہ فالس worship نہ نہیں بولیے worship وہ کون سی تو ورشیپ اور کون کرے تو ورشیپ تو پیچے خادم بیٹھے میں ہوں آپ سب ہیں نوٹ کریں تو ورشیپ ہیں یا ورشیپ تو ورشیپ ہیں تو ورشیپ نے آپ کو آزاد کیا ہے اس لئے سب ورشیپ ہونی ہے اور truth خدا کا کلام بھی ہے truth خدا سالونس بھی ہے فائدر بھی کرائیس بھی اس لئے آج بعد میں پھر ڈیس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کس کی غلامی کی ہے کہ کوئی آزاد ہو اس نے کہا جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے جب تک اگر بیٹا تمہیں آزاد نہ کرے تم آزاد نہیں ہو سکتے اب باپ کی تو پرسٹیج کر دی ہے اور آزاد کون کرے گا بیٹا اب کرائیس کا پہ شروع ہو چکا ہے بیٹا آزاد کرانے آیا کفارہ دینے آیا مخن ہے آزاد لے لو اس سے باقی ہو تو جب سویٹ ٹروس سے ہم نے عبادت موش کر رہی ہے تو ہولی سویٹ کا میں نے بیان کیا یا ترت کی ہے کرائیسٹ کرائیسٹ کی ریڈیمچن ہمارے اندر ہو تو یہ سچائی سے آپ تو پتا میں سید ہوں میں دکتائی ہوں دنیا کے اندر جو آگے نہیں کہیں جی ٹیمپل او گوڑ کی کلیس کی مشن اس کی نہیں بائیبل کی جو بائیبل میں لکھا ہے اس تعلیم کو فالو کرنے والے تو تو جب تک سچائی تمہیں آزاد بولیے نہ کرے تو آپ کو بتا ہو ٹروس نے مجھے آزاد کر دیا یعنی حق سچائی نے بیٹے نے مجھے آزاد کر دیا ہے اس لئے میں گاؤں گا اس لئے میں برشیپ کروں اس لئے تو وہ سپیٹ اینڈ ٹوز سے برشیپ ہے اور اگر اب یہ آزاد نہیں ہے گناہ ہے سنر ہے تو جتنے مجید گیت گا لے سل اللہ کے ساتھ گا لے ایک نام محمد علی وہ بہت گاتا ہے اب کینیڈا کے اندر اس کا پروگرام تھا ہر چرچ نے اس کو انوائٹ کیا خوب گیت گائے خوب وشیب ہوئی ساتھ ہی ساتھ اسی چرچ کے لوگوں نے اپنے گھروں میں مدوق آئے کہ دنیا کی گزریں اس سے سن رہے اسی سے سن رہے ہر گا رہا ہر ترا ایسے کیا وشیب کلیسیوں کے اندر کھڑے ہونے چاہیے وہ کھڑے ہیں کینیڈا اور وہاں بڑے بڑے میں لوگوں کو جانتا ہوں پکچر کے اندر ان کی تصویریں دیکھیں دعا کریں کلیسیوں کے لئے خادموں کے لئے خادم بھی جہاں گانے گانے ہیں گانے گاتے ہیں جہاں گیت گانے ہوتے ہیں گیت کہتے ہیں کہتے ہیں صحیح کہیں ہنچہ کہیں سمجھے اور دوسرا کام بھی پورا پورا وہ کرتے ہیں تو 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 ہر نہیں آنکھ ملے کرائیس نے ایسے نہیں کہا سمجھے اسے تو ہر چاہیے باہ کو بولیے تو ہر سچائی سے ہول سپیس کو جانے اور اس کے تابعے جائے اس کی موس کے مطابق اپنے آپ کو عزاد مسیح کفارہ یادتہ ڈکتائیز بلیور یہ نہیں گنگ موسے بری بات موسے جھگے لڑائینا کرنے مالا وہ بشی پہ ان کی ٹور جو بلیور کلاتا ہے گھروں میں دیکھ بیوی سے کیسے بولتے سمجھے شو سے کیسے بولتے مگر جب چلتے گئے زبانے ٹاؤنگ گیت گوش ایسی سور سے ایسی لے سے ایسے ریدم سے مگر دل خدا سے کوئی خواہ جاد رکھے اس لئے برکت نہیں جب برکت دینے والا نہیں گھر میں آپ کہتے ہیں بڑی مہیند کرتا ہوں بڑا پیار کماتا پتہ ہی نہیں لگتا آتا ہے تو ایسی ہی کس 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 جب ایسی ہی جانا ہے مگر جو وش کرتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں تو وش پر دل سے روح سے پولی سویٹ میں ہو کر وش کرتے یہ جو میں پریز کر رہا ہوں کوئی بھائی پہن نظم دار نہ کرے ارادہ کرنے کے سویٹ روٹ سے چلے گا یہ آبی کو خائدہ ہوگا نا آبی کی گھر کو ہوگا نا تو وش پر سچائی سے پولیے واقف تو واقف نہیں کہتے ہیں واقف پورا میں جانتا ہوں روٹ سے کیا ہوا میں فیٹ میں اندر ہے لیبن فیٹ میں اندر ہے بٹائنز ہوں بلیور ہوں میں ہر روز وہ سریعہ دو کنتیں نہیں ہر روز گھر میں بھی ورشیپ ہی ہوگا آمی باپ کی پرسج آگے سن باپ اپنے لیے ایسے ہی پرسط دولتا یعنی باپ کس کے لیے آپ نے لیے مقاشرہ سنیے بھی خدا کو ہماری ورشیپ کی کیا نید ہے بھی ورشیپ ہوگی تو وہ خدا اوپر تلہ جائے گا کیا کیا میری آپ کی تعریف کریں ہم پھول لینے سمائیں وہ اگر آپ خدا کی تعریف کریں وہ پھول لے گا آپ کریں یا نہ کریں وہ خدا اتنی عرب دنیا نہیں کرتی تو کیا کوئی فرق دے گا کوئی فرق نہیں خدا باپ جو ہے آپ نے لیے آپ کا سکول ہے آپ کی کوئی فیپٹری ہے آپ کا بزنس ہے آپ سی او ہیں آپ بوس ہیں اپنے کام کے اندر آپ آنر ہیں اور ہنڈر لوگ آپ کے تابع ہیں یہ آپ کا بزنس ہے آپ اپنے بزنس کے لیے اپنی مزی کے مطابق سلیکشن کریں گے لوگوں کی یہ چاہیے یہ چاہیے یہ آپ کسی کی اور نہیں لیں گے آپ کہیں گے جس سے میرے بزنس کو کام کو کرائی سے کہا ہے کہ باپ آپ نے لیے یعنی اسے چاہیے یہ حجی بکاش ہوا اسے چاہیے اسے ضرورت ہے جس طرح کرائی سے کہا کہ سامنے گوہ میں چلے جانا اور وہاں گدہ گدے کا بچہ ہوگا پوچھے تو کہنا مالک کو اس کی ضرورت ہے وہ گدے ہو یا نہ ہو جہاز ہو یا نہ ہو پر وہ کہتے ضرورت ہے باپ کو ٹو فرشی پر کی ضرورت ہے سمجھے ہم یہاں پہ گلد نہیں آنے دیتے تو خدا کیسے پولیس پیٹ کیسے وہی ہمارے اندر ہے اور ہمیں توفیق بکتا ہے سمجھ دیتا ہے کہ کیسے سیلیکشن کر تو باپ بولی ہے آپ نے لیے کیسے ایسے ہی پرستہ دونتا ہے جو سچائی تو دوسری بات ہے کہ وہ دونتا ہے وہ تلاش کرتا ہے آپ سوچئے ایسے نہیں پرستوں کو کہیں سب کو کتھر کر کے پاری کامان کی کلیسی ایسے نہیں ایسے نہیں ہوتا یہاں اتنے چرچ بھر دو سمجھے یہ سارے یہ جتے لوگ ہیں سارے چرچوں کے در لیا ہو لانی سکتا بھی خدا تو نہیں آ سکتا پر نہیں آتا وہ تلاش کرتا ہے تو باشی وہ ڈھوٹ تا پاکستان جتے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک سے بات چیت ہوئی ہے تو یہ سب بلیور ہیں سب بلیور ہیں یہ تو بیٹیاں بھی بلیور ہیں دوسرا نہیں کھڑا ہوگا سمجھے بیٹائز ساز بجانے والے سب ایک ایک شخص خدا کی حضوری میں کھڑا ہوگا آپ کہیں کہ میں نے دھونڈا اس نے بجائی ان سب کے لئے آپ سب کے لئے اس نے پھر کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو رکھ لیا میں نہیں اس نے کھواش کیا جو آگے سب سب ورشیپر اور کہنا کیا ہے اندر تو ورشیپر آج سب کیا ہے تو ورشیپر بات کو ایسے پرستار چاہیے وہ دھونتا پھر تب کس کے لئے اپنے لئے کیا فرشتے نہیں ہو بہت فرشتے سرفیم کربیم ہم سے زیادہ وشر کرتے ہیں پھر میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہم سے زیادہ کلیسیا میں بہت ان سے آگے سمجھے اس لئے کہ فرشتوں کو وہ نہیں دھوتا فرشتے تو اسے بنائے ہیں اس میں ہو لیے بس لگے ہوئے قدوس 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 کہنے اس لئے آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ان کے ہوت میں یہ جمعہ قدوس 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 کرائیس سے کہا کہ اس کا نام پاک مانا جائے مجھے آپ کو بھی قدوس ہی کہنا ہے یہی تو بہشت کرنا ہے یہی تو بہشت تو پاک کہنے والا خود پاک ہے تو سمجھے ابلیس تو بشت تھا آجیں باگ ایک ادر لکھا تم اپنے باگ ابلیس سے ہو کیونکہ وہ سچائی پہ قائم نہیں رہا وہ تھا تو بشت ان میں تو اسپریکشن کی ضرورتی نہیں وہ تھے سارے تو وہ بھی تھا بہ جب گناہ آیا سنیے بہالی کا کوئی موقع بہالی کا کوئی موقع پہ جو بشت پہ کوئی موقع ہے رہی ہو بھی گئی ترک کریں اور اپنے آپ کو ٹھوٹھ کے اندر لے کے آئے سچائی میں لے کے آئے وہ ڈھونتا پھرتا ہے بلتی ہوگی پھر بھی دھونتا پھرتا کہ باز آجائے میری ورشب کرے میرے بیٹے نے خون رہا ہے لکھر جب تک بیٹا آزاد نہ کرے تو پہلے باہ یہ دھونتا پھرتا تھا اب وہ اپنے بیٹے کے ذریعے سے دھون رہا ہے پر باہ بھی دھونتا تلاش کرتا اپنے لیے کہ ایسا گروپ ہے ایسی جماعت ورشیپ کی ہو تو ایزائیر کے اندر بے فائدہ ورشیپ زبوت 22 ولی خان خود ہی بولیے خدا بنی اسائیر کی ہم دو سنہ پر تک نشیم ہوتا مجورٹی نے کی نہیں مجورٹی نے نہیں دعوت کہتا ہے کہ وہ تک نشیم ہوتا تو کہا اس کا تک لگتا تھا وہ دھونتا پھرتا اسائیر نے برشیپ اٹھائی گئی بے فائدہ کہا تک لگتا تھا کتنا خدا کو نراض کیا قوم اتنے برکتے دی بے فائدہ برشیپ تو بے فائدہ تک لگ آئے گا کئی کہتے جی دیت گاتے تو تک سے لگتا بھی آپ کی برشیپ تک لگے آپ کے انگلز لکھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایماندار اسرائیر میں بھی تھے دعوت جیسے ایمان اتیان بیش مار اور بھی تھے تو برشیپ تو کرتے تھے وہ افسی کی راز ہے کہ وہ بلی اسرائیل کی ہمدوث نام تک نشیم آگے پھر کوسیفکشن کا بیان کرتا ہے اور جا کا کی بیٹے کا زبور بائیس نے کہہ دیتا ہے کہ وہ بھائیوں میں جا کر تیرے گیت کائے گا بلی اسرائیل نے تک وہ اپنے تک کے ساتھ آ جاتا ہے جب آپ برشیپ کرتے ہیں یہ مطلب ہے یہ مطلب یعنی کہ آپ برشیپ کریں گے کوئی تو آئے گا تک لے گا تک پہ تو ہے پر برشیپ تو کریں گے تو وہ آپ کے دیان آمد ہوتا ہے تو برشیپ دوسرے کہ نہیں تو یہ وعدہ تھا کہ قوم کو ذات کیا احکام دیئے اس کو تا کہ پاک بنے رہیں سکریفائز لے کہ پاک ہو نہ پاکیوں کے اندر ورشن مت کریں اب یہ معنی کیوں کہ وہ بنی اسرائیل کے درمیان تک نشین ہوتا کہا خیمہ اجتماع اس کا تو تک لگا ہے با ہیکل کے تک تو لگا ہوا مگر ہم دو سنا اگر کوئی چوک کرے گا تو قوم بلکت بائے گی وہ تو اسی چلے کے تک وہ بہا بہا ہی لگا رہا پھر وہ تک لے کہ کہا جاتا تھا بہل یہ بابل میں اس کا کلاب پیچھے پیچھے کہ تم چلے کر ہو پیچھے کیا تم نے میری ورشت نہیں کی دون تھا پھر تھا ان کو بھی دون تھا پھر مگر کوئی ورشت پر نہیں کوئی پرسٹیش کرنے والا نہیں قوم اسیری میں چلی گئی آج بھی ورشت کے لیے وہ یہاں پر قلیسہ کے اندر مجروم رہنا چاہتا ہونا چاہتا لہتو کیا خکری سب نے کہا میں میرا باپ آئے گے تو تو ورشت پر ہوں گے تو آئیں گے نا میں کھٹکٹا رہا ہوں در بازے پر کھوڑتے نہیں وہ آتا ہے پر کوئی ورشت کرے تو صحیح گھر میں آنا چاہے آج لڑائی ہو رہی کہا زندگی کے اندر بے چینی ہے انزائٹی ہے پریشانیاں فکریں کش بکش ہے دوسرے کے لئے بغز ہے حسد ہے کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہے تو بلشت پر کہا ڈھونڈے نہیں ملتا میری سور سے پھر وہ ڈھونڈتا اسے مل جاتا اور وہ کہتا کہ دعوت میرے تیر کے مطابق ہو جائیں سیمل کی کتاب کے اندر لکھا سیمل کہتا ہے کیا سہول تجھے خدا نے اضاف کر دی کیونکہ تُو نے اس کی بات نہیں تنہی را تیری جگہ پر جسی کا بیٹا داؤ خدا نے یہ سیمل کہتا خدا نے یعنی باق نے اسے تلاش کر لیا آم کتنا آپ کے حوالہ سے بھی خدا نے آپ کو تلاش کر لیا کھوئے ہوں کو ڈھون نے یہ من تلاش کر لیا بے سب آپ تلاش ہو گئے آپ کلیسیہ کے اندر لگا دیئے گئے لے آیا ہے اب آپ کا کام ہے اپنا میار اوپر لے کے جائیں لے تو آیا ہے اے سول تیری جگہ یسی کا بیٹا دعود سین کہتا خدا نے اسے تلاش کر لیا اسے پتہ بھی نہیں اسے پتہ بھی نہیں نبی کہتا تلاش سیمل کو کہا جا یسی کے گھر میں جا کے اسے انوائز کر مسہ کر وہ کہتا سول کو پتہ چل گیا وہ تو مار دے گا مجھے کہ یہ کون سا نیا باکشاہ مسہ ہونے جا رہا ہے سیمل نے پوچھے سب کو بلانا بھائیوں کو بھی بلا لیا وہ چھونیوں میں تھے عالمی کے اندر علیاب سمی ندیاب نتنیل یہ سارے یہ سب وہاں اس کے بڑے بھائی تھے ان کو برایا گیا کہ انوائنٹ ہونا ہے بڑے بھائی سے شروع ہوا رد کرتا گیا رد کرتا گیا رد کرتا گیا نہیں یہ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی تراش ہو رہی ایک ہی گھر کے افراد میں ایک بندہ لینا ہے ہر کو کہتا ہے میں ہی ہوں گا میں ہی ہوں گا میں ہی ہوں گا اب سیمبل کہتا ہوں کہ سارے ہی جا رہے ہیں خدا پہلے بتا دے کون سا اب جالات سوہا سیمبل کو بھی نہیں پتا خدا کو پتا ہے اور جب آگے دعو دایا خدا نے کہ یہی یہی ہے تراش کر لیا دا جس کے سر پہ مسا کر اس کو مسا کیا گیا اور وہ ازر یہودہ کا بادشاہ پھر بنتا ہے یہ تلاش دھونتا تو کیوں اس کو دھون لیا وہ وشیپر تھا وہ وشیپر تھا آپ کہیں گے وشیپر یا ٹو وشیپر وہ ٹو وشیپر تھا یہ term اس کو نہیں پتا یہ تو ہمیں پتا ہے پہ وہ تو وشیپر سیمیل نے کہا تیرا کوئی اور بھی بچے ہے اس نے کہا ہاں ایک ہے بیٹ اس کو بھلا ہی نہیں کہا میٹنگ میں بھلاو اس کو جب تک وہ نہیں آ جاتا میٹنگ جاری رہے وہ بیر بکریہ اس کو لیفٹ ہی نہیں اسی نے مسا ہونا ہے اسی کو لیفٹ نہیں آپ سوچ وہ جب کھڑا ہوتا ہے سامنے خدا کا رو اس کے پر نہ سکتا مگر خدا کا رو تو پہلے بھی اس کی خدا تھا کیوں وہ جنگل میں بیعبان میں وہ بر بک بجا کر وائی وش کرتا رہتا وہ میٹنگ میں نہیں بنا رہے تو آپ بتاؤ وہ کہاں گیت کرتا ہوگا یہ اتھرے کہہ دیتے ہمیں بھی گیت یہاں آگے گا خدا 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 وش وش پر ہے وہ اور گھر کے لوگ اس کو کوئی گھر والوں کو پتہ ہی نہیں اور بیعبان جنگل کے اندر وہ گیت گاتا خدا کہتا مجھے مل جا میرے دل کے مطابق جس کی تلاش مجھے تھی کیونکہ باق ان سے ہی پرستار ڈھونتا ہے جو روح سچائی سے وش کرے تو اس کا مطلب ہے وہ روح سچائی سے وش کرتا تھا سمجھے جتی نبو پہ آئی ہے نا زبوروں میں باقشا کے حوالے جی اتنے کے حوالے سے بے شمار پروسز آئی ہیں یہ تو وش پری کر سکتا ہے نا دعوت کی ناچیں دعوت کی طرح وہ جمبل بکات تھا کیا گات تھا سن یہ ریولیش کیا گات وہ گرازین میں نہیں رہا وہ جی نشریم کے اندر نہیں خیمہ اتما کے اندر سیلا میں کیا ہوا ابھی ٹیمپل نہیں بنی وہ گا رہا وہ تو جنگل میں ہے اگر وہ ہیٹل میں بھی آ کے گائے باقی نے گائے جی پر ابھی تو وہ جنگل میں جا رہا سمجھے ورشپ کرنے والا میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا گیت گاتا ٹلو ویسے کیا اس کو سمجھ آگئی تھی سیلا ہو جائیں حیکل ہو جائیں کچھو یا گھر جہاں بھی آپ سچے سچے طریقے سے باشیب کریں یہ اس کو سمجھ تھی ضبور سمجھ سمجھ میں وہ کہتا ہے سنیے اگر نت پر لگا کے سمندر پاک چلا جاؤ بولیے تو وہاں بھی ہے سمجھ میں اوپر سیس میں جاں مجھ چلا جاؤ تو وہاں ہے وہاں ہے یہ اس کو پتا چیز سمجھ سنیے پالوس نے دعوت کے مقاشفے کو پکڑا پالوس ان دونوں کے مقاشفے کو میں نے پکڑا پسنا پالوس کہتا ہے ہم خدا روح میں وہ تینے میں جنان میں پریچنگ کے لیے گیا تھا ایک مندر پہ لکھا وہ نا خدا کی پر اس نے کہ میں بتاتا ہوں وہ نا خدا اس نے کہا ہم چلتے پھلتے موجود ہیں وہ بہت جگہ یہ اس بیلڈن میں بنایا ہو تم نے کمرہ اس پہ نہیں وہ جگہ کار مات یہ دعوت کو پت دیکھیں وہ کہا موجود ہے پھل پر بولیے یہاں ہے یہاں پیچھے یہاں چھے پہ یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے آم اور کہا یہاں ہٹ جاتا ہوں یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے ہر جگہ پر یہ ہے خدا کی ادار آپ کے پاس سامنے گیلری میں اس فرم کہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ کے اندر ہے بولیے ساتھ بھی ہے اندر ساتھ بھی ہے اندر بھی ساتھ ہے تو اندر کیوں نہیں ہے میں اس میں کھڑا ہوں اس میں رہتا ہوں اس میں چلتا پھرتا مجموض ہوں آپ سنیئے مسیح نے کہا خدا روح ہے ہر جگہ مجموض یہ ہے جی ایم خدا تم کہتے ہو گرازی آپ یہ آپ کو فونوں کی سمجھ آج تم کہتے ہو یا ہم کہتے یروش وہ روح ہے ہر چکا مجود ہے اس لئے روح سچائی سے اس کے بات سنیئے سنیئے یہ حکم ہے جمع ہونے سے بعد کیونکہ وہ ضرور ہے کیونکہ وہ ضرور ہے سپیٹ بھی ہے یعنی خدا کی ذات اندر کی ہے یہ سارے سبوں میں تصریح بھی کھل کر آجے گی آپ کے سامنے وہ روح ہے نہیں جتکا اندر خا اس کا نسائی نہیں تو یہاں برشی پر پہنچ جائے گا تو برشی پر جائے گا جائے گا کیا وہ خود ہی آ جائے گا خود ہی آ جائے گا ہم تو برشی پر تو آپ پھر دیکھئے کہ جب کہہ دیا روح تو اس کا مذہب ہم تسلیس کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو روٹ میں سپیٹ ہے روح ہے نظر آ گیا ہوت تسمنٹ میں انجل کے اندر انجل فلورڈ کے اندر اپیرنس دیتا ہے کرائیس کلام خدا جو ہم دیکھا روح کے اندر اسے جسم لے لیا ہمیں دیکھے اور آپ ہولی سپیر کبوتر کی شکل دیکھے یہ آفیز زمین پر پر حضر سے وہ اندر دیکھا خدا روح ہے آمین تو کرائیس نے کہا ہم جسے جانتے اس کی پرستش کرتے ہیں کیا خدا خدا کی پرستش کرے یسو خدا ہے تو کیا خدا خدا کی پرستش کرے گا خدا خدا کی پرستش نہیں کرتے مخلوق کرتی ہے تو یہاں مسیح نے کیوں کہا ہم جسے جانتے ہیں اس لیے کہ وہ میری طرح آپ کی طرح جسن وہ انسان بن گیا خدا بھی ہے پر خالی کر دیا انسان کی سن ورش کرتا ہے اور لوسیفر جسے گرا دیا گیا تھا کہتا ہے مجھے سجدہ کا یر یمجھے وہ مانگتا ہے وہ بھی سجدہ وہ بھی تلاش کرتا پھر تار مذہب کھڑے کہ اسے ورش کرنے مل جائے میں یہ بتایا کہ کیوں وہ ورش مانگتا کیوں کہ اس کوئی کمپنی میں آپ اس کے بیٹے بیٹے میرا بندہ دعوت میری مرضی کے مطابق مل گیا اس کا مدد ہے جو میری مرضی بھولی کرے گا اور ہاؤس آف ڈیویڈ میری مرضی کو پھولی کرے تو یہ مجھے مل گیا ہے میرا بندہ لکھا ہے جب آپ فیمی کی کتاب پر گو سے یہاں سن لیں انوائنٹ ہونے سے پہلے روح آتا تھا جب انوائنٹ ہو گیا تو لکھا روح زور سے آتا تھا آمین میں یہاں پر کھڑا ہوں زور روح میرے بھار آپ کے اندر آپ خدا میں ہیں تو ورشیپر کا ٹائٹل یوز کرنا کہ سچائی رہ کر روح خدش میں ورشیپ اٹھاؤں گا چاہے داؤت کتاب جنرل بھی آبانو کیوں نہ بیٹھے ہو گرازیم یروشنم کیا جہاں کئی مردی ہو تو لکھا نا کہ آج اس بہار پا نا جی ورشیپر خدا کی ورشیپ روح سچائی سے کریں گی کیوں کہ خدا روح ہے مانی گرازیم میں نہیں جی ورشیپر نہیں وہ حضر آمین ایسے اوپ روح داؤت سے غلطیاں بھی ہوئیں مگر ورشیپر تو ورشیپر اب دیکھیں غلطیاں بھی ہوئیں بھر ورشیپ روح کئی لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ خدا سے دوری بنا لیتے اگر وہ ورشیپر ہیں غلطی ہوگی انجانے میں یا چھوٹی موٹی جیسے بھی فرم دور کرے وہ کہتا اس کا جبانو کر کے کہ غلطی ہوگی گناہ اے خدا مجھ سے اپنے روح نہ لینا میں مجھے تیری مجھے تیری عبادت ہی کر لی مجھے مات کر لے خدا نے مات دو یہ مات پھر دوبارہ نے گناہ کیا پھر اہد باندھ تو وہ بندہ ورشیپر تھا پتوس ورشیپر تھا کہہ تک جان دے دوں گا کر سکر مقال کرے گا کہتا نہیں مقال کر گیا گلتی تو ہو گئی اس نے کہا مرد کے باندھ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا جو ہی باندھ گیتا مرد رونا شکر کر مات مات کر دے خدا پھر گلتی نہیں آمی تو وشیپر تو وشیپر ہی رہتے وہ دنیا میں نہیں کھو جاتے گلتی ہو جانے سے گلتیاں نہیں کرتے گلتی چھو لیتے لکھا تو آپ نے گناہ کا اطلاق کر کر اسے ترک کرتا ہے اس کے خدا کی رحمت ہوتی ہے تو بشیپر بننا ہے گلتیوں سے پاک ہو گئی نکل جائے یہ نہیں بار بار نو بھٹو کیا کیا ہو مانا کوئی ہو سنیے آج بھی کو گناہ فوج کو گناہ جو آپ کہتا ہے کہ فوج کو نہ گن فتح خدا دیتا ہے نہ گن جنرل کہتا نہ گن نہیں جنرل کی معنی خدا کا فرشتہ آگیا اس نے کہا تیار ہو جائے کال ببا یہاں حلق تھے انہیں خدا پر برس نہیں رکھا کیوں گناہ جب میں لیڈر ہوں میں رب الاف ہوں بار رہن چک جاتا بار بار رہن معاف کرتے خدا اسرائل کو کچھ نہ کہا مجھے سزا دے محاف مجھے مجھے دلتی ہو مجھے مجھے فرشتہ خلاق کر رہا تھا فرشتہ نے آپ میں چل وہاں میں آگے کر لیڈر ایک جگہ پر اہد کا صندوق آ رہا تھا بتا رہا ہوں اتنی سٹڈی نہیں تھی مجھے ٹھو بش خیمہ اس دماغ کو بیل گاریوں پہ لے آیا اہد کسی کو ہاتھ گا مر گئے دعوت در گیا خدا ٹوٹ پڑا اسے سٹڈی ہم اجتماع کی کرتے ہیں سٹڈی سٹڈی کی تو اس میں لکھا سا لعوی اٹھاتے آتے یہ دعوت کو نہیں پتا آپ دیکھیں سٹڈی کرنی نہیں ورشیپ کرنی ہے دعوت جیسے بھی غلطیا بھی اس کی سوئی سچائی سچائی سے واقع ہوگے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی وہ ورشید کرنے بلد تھا خدا روح کو جانتا تھا ہاتھ موجود فول سٹڈی سچائی کی کتاب سے کرتا خدا اسے بہار کر دیتا محب کرتا سچائی سے واقع ہوگے سچائی تمہیں ازاد کر دے گی وہ فہمائی تمہا سٹڈی سپی جب پھر ایڈ کا صندوق لائے اس کو پتا تھا آپ نہیں کوئی مرے گا اس نے اپنا جبہ شائی خلے پتارا سمجھے دف پکڑا آج دف کے ساتھ ڈانس ہوگا سمجھے پھر اس نے ڈانس لی اور پھر جانے لگا ناچہ ڈانس کیا یہ ورشیپر تو ورشیپر بیوی اس کی میں پر دیکھ رہی تھی اوپر کھرکی سے نیشے بھی نہیں آئی یہ شائی جلوس خدا من کا صندوق کا ہے اتنی دھی تھی وہ سمجھے باز بیوی باز شوہر نہیں آگئے دوچہ گھری ہوئی باز نیشے دو میرا بادشاہ بھانگا ہوگیا بھانگا یہ ناچ رہا ان تمام نوکر میرز کا سامنے تو اسے حکارت دی تو انتے کہا جسے تو حکارت کہہ رہی ہے جا خدا ان کو برکت دے گا تو بھانج رہی وہ بھانج رہی مرز تھا وہاں نہیں جو کلیس آئیں چچی بلیور تو وشیپر عبادت گیت نہیں گاتے بندگی نہیں کرتے اپنی زندگی پہ بھانگ بھانگ کشکار جہتے جتا مرز کہ میں بلیور تو بلیور تو وشیپر کیسے نہیں وہ برکت دیتا سنیے خروج کی اکتاب خدا روز اپنے خدا کی عبادت کرنا در میں تیرے روٹی پار پر در پھنگا تیرے دیس سے بیماری کو دور کروں گا تو اے نہ کسی کے ساتھ ہوگا نہ کو بھانج رہے گی میں تیری عمر پوری کروں گا تیرے دشمن ایک راستے سے آئیں گے اور ساتھ رستوں سے جس آؤ ہم دور ہو جائیں گے تو برشی پر تو کہو بچہ کیوں نہیں دیتا کہو تو برشی پر ہو برشی پر دوتے تو مچھو کہو وہ کیوں ہے میرے گھر برکت کیوں نہیں ہے میرے بزنس میں جاب پہ بچوں کی تعلیم پہ برکت کیوں نہیں وہ دی پڑا چلے گا نقشہ روحانی ہے کلیسیہ میں کیا گیت گاتے مقصو کے ساتھ پہ کوئی ہے چرچ کا کچھ پاٹ مضبوط پاٹ یہ نہیں آدھ آب آدھ درہ ہوا گلاتے ورشیپر ہوتے پر ٹو ورشیپر بن آپ ٹو ورشیپر ہیں اگر کوئی کہتا میں ورشیپر ہوں ٹو نہیں تو بن کیسے سچائی سے واقع ہوگے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی یوں نہ ٹو ورشیپر ہکم نہیں مان رہا جا نہیں رہا نیرمہ کو نہیں جا رہا پر بش پٹو اب یہ گی نہیں کہا رہا نبی ہے بش پٹو ہکم دولی کر رہا پٹو جب جہا نے گی گیا ان کو کہتا ہے مجھے بہنگ دو نیچے یہ میری بجا سے اہو کیا سچ بولے روٹی تو مان رہا نا یہ تو بندہ تھا جانے سے پہلے اس کو پتا تھا کہ خدا ان کو نہیں مارے گا اور جب ان کو چھوڑ دیا تھا تو کہنا کہ مجھے تو پتا تو کہر کرنے میں دیما تو فام مجھے پتا تھا میں اس لیے نہیں جا رہا مگر جانا تو پھر بھی تھا سب جا کہتا مجھے پھینک پانیوں اشتیار ہے اس کے سٹیمت میں چلا جاتا اور بھائی بلکہ ہے پاکار سے اس نے دعائی دی گریک میں ہیڈیس سمجھے عبرانی میں شور آر کے علم سے روحوں کے علم سے آپ سوچو وہاں اور بھی روحیں دیں یہ کیسے واپس آ گیا پاکار سے ہیڈیس سے علم سے شیع سے دعائی دی وہ ٹرول بھشی پر تھا اس کو پتہ تھا خدا تُنہے چھوڑ دی نا اس لیے نہیں میں جا رہا ہتا برنا میں پھوکم دولی کرنے والا بندہ نہیں مجھے پتہ تھا چھوڑ دی نا تو میں اس بھگز آ سمجھے چل پھر آل میرے بھگز وہاں پر آل میرے بھگز سے کیا کہتا میں چھوڑ وہاں وہاں مجھے اٹھے سیدھا مجھے چل بھائے پر پر نین ایدن تو وشی رو میں وہاں سمجھے وہاں تو وشی پر کوئی بن جائے خدا اس کو حلاق نہیں کرے گا اس کو موقع دیتا ہے ٹھیک ہو جائے اور لائک پیکر سے وشی کرنے وہاں بن جائے میں جاؤں گا جسایہ کی طرح میں جاؤں گا وہاں کیوں نہ زندہ کرتے تھے لے آتا یہاں کیسے نہ زندہ رکھے گا یہاں کیسے نہ بند دے گا کوئی ٹھو وشی پر تو بنے باپ روح ہے آپ کے لئے روح سچائی صرف ٹھو وشی پر مات صرف وشی پر نہیں کون ٹھو ٹھو آپ نے آپ کو ٹھو سمجھیں گے ٹھو اور وائبل میں ٹھو کرائز پولی سپیٹ کی مردی کے مطابق چلیں گے اپنی دخل دازی نہیں سمجھے جی کوئی اپنی دخل دازی نہیں ٹھو وشی آپ کہیں میں ٹھو وشی بیٹھے کہ میں ٹھو ہوں سچا ہوں میرے نخوابی نہیں ہے میں آزاد ہوں کلام میں کرائیس نے مجھے آزاد کیا ہوا آمین ٹھو وشی پر روح اور سچائی سے بولیے کیونکہ وہ روح ایک تو خدا کی ذات روح دوسری میں نے ٹرم بتائی گھر آزین نہیں پانی ہے وہ یروش میں بھی پریزنس تھی مگر روح ہر جگہ بان چک خدا روح یہ بار ہر جگہ روح سچائی گھروں میں جہاں کہیں مزی کھاتے تیتے اٹھتے بیٹھتے دیل کرتے وارشپ خدا میرے یہ میں ہمیشہ سارا وقت سارا دن ہر نمہ خدا کی ذات میں اپنے ہاتھ کو دیکھتا میرا ایمان ہے سوتے میں مجھ سے باتیں کرتا میں سونے لگتا ہوں پولیس پر بات کرنا شروع کرتا میں یہ نہیں کہتا خدا اب تو سونے تو دے یہ نہیں کہتا چلتے چلتے چلتا رہتا ساری ساری رات بات کرتا سارا دن کل بیزی ساری رات چلتا رہتا کلام دو کہتا ہے تیرا کلام میں نوش کرتا ہوں ہت پہل میں اوز جاتا ہوں گیت کہتا اٹھ کر رات کسی پہل میں مشل گانا مان کہ کیا ہو گیا تو دو میں دعوت کی طرح آپ سب دعوت کر کیا ہوا دعوت نہیں سو جا یہ کہتا سو جا اچھی بات دعوت نے اپنے غلط دور دی پانو سر خدمت کرنے دانا سلاس کے ساتھ مبشم کرتا کرتا مرادی کرتا جا رہا ایک جگہ پر پکڑے جاتے ہیں دو غم کو جیل میں دال دیتا ہے پاک کٹ زنجیروں کے ساتھ بن جاتے آدی رات کو کیا کرتے پالوس سلاح ہمد کے برش یہ کوئی گرازی میں کھڑے تھے کیا یہ رشنیم کی حیکل میں آئے جیل خانہ کے اندر خدا وہاں مچھ ہو برش وہاں شروع ہم دکھوں میں برش نہیں تھے ہاتھ کدی لگی ہو نا مسیح کی خاطر بیسے نہیں مسیح کے کام کی خاطر وہاں جیل دیکھ رہے ہیں سفائی نہیں پیش کر رہے وہاں اپنے خدا کو پکار رہے ہیں اور جب گیس گا رہے ہم بکار رہے تو جیل کھانے کی کھیٹ کی ہاتھ کھڑیا نیچے گر گئی سب کی بھا گئے یہ وہاں ہی گھرے رہے بلش کر رہے سنہ دعویٰ کے کہتا ہے آپ نے آپ کو ماغ نہ ہم یہاں ہیں کئی نہیں کہے کلام سنانا گیت گانا دعا کرنا یہ برش ہم برش کریں بیریاں کھل گئے حضاب ہو گئے اور ایک حفشی کھو جا جا رہا تھا رت کے اوپر گر عظیم میں نہیں رت کے اوپر کہتا سوریے وہ یہ نشو نے حیکل سے نکل کے آیا ہے وہ ابھی ابھی تعدہ تعدہ نکل کے آیا حیکل سے وہاں کچھ نہیں ملا کہ مسیح نے تو پہلے کہہ دیا تھا نہ گر عظیم بولیے نہ سچے پرستار کیا کریں گے روح سچائی سے حوالہ پڑا ہے سچائی سے وہ بندہ یلوشن سے رکل آیا وہ یہ کہتا ہوگا میں ہو آیا ہوں آفرنگ بھی دے آیا ہوں بس پتہ رات پہ جاؤ سوتا جاؤ رات پہ بیٹھا ہوا ہے جس سحیف سحیف پڑ گہل قوم کا بندہ گہل قوم گہل قوم کا فائننس ملسو تھا اور یہ سایہ نبی کا سحیف پڑ رہا تھا اور پڑ بھی یہ سایہ ترپن باب پڑ سلیب کا سارا ذکر پڑتا جاؤ سچائی سے مسیح نے کہا واقف سچائی تمہیں آزاد وہ واقف ہو رہا پڑ رہا ہولی سپیڈ روح سچائی ہولی سپیڈ چل رضا کی را پہ ہمشی خودہ جا رہا فورا آپ یہ بھی واشیپ ہے کس نے کر رہی ہے ہولی سپیڈ پھر پس اٹھ چل آپ کا چل میں آکے بھیٹ جانا بھشی پہ کجس رہا ہے اس لئے کلام پہ تو وقت ضائع نہیں کر بھاگ آ جا رہا یہ حبشی خود سے بات کر کہتا جو پڑھتا ہے سمجھتا ہے نہیں سمجھ جا باقف ہونا چاہتا ہے جب تک مجھے سمجھ آئے کیسے مجھے سمجھ آئے گی تو وہ بتانا شروع ہوگی اس نے رکھ پہ آجائے یہاں بیٹھ کہ مجھے بتا اس نے یسو نسیق کی بابت بتانا شروع کیا سچائی سچائی سے واقع ہوگی تو سچائی تمہیں ازار کر لگی محبی کتاب کر لے اس میں کروسی فکچن کا ذکر ہوا ریپینٹنس کا ذکر ہوا بار تیزن کا ذکر ہوا خوش کھبری پوری سلائی پر پس رہے ہرش ہوجا کہتا ہے روک لو پانی مجود ہے ایمان نہ لے آیا ہوں سچائی سے واقع ہو گیا ہوں نور قدس سچائی نور قدس موف کر رہا اس رب کے اندر اور سچائی سے بات بھی ہو گیا دونوں پانی میں اتر گئے اور سچائی سے بات ہوں پھر پس اپنے پار حمد کرتا چلا گیا روح نے اٹھا گیا یعنی روح قدس کھا اور ہمشی گوزہ نے کیا کیا لکھا ہے خوشی خوشی حمد کرتا اپنے دن کو ورشی کرتا چلا گیا یہ دو ورشی غیر قوموں میں سے بھی خدا نے تڑا کر دیا پانیو جیسے اس کو ورشی پر چائے رت کے اندر نہ کرازیم نہ ہیکل ہیکل سے نکل کے آ رہا خاتم ہے جہاں پر روح قدس ہوگا جہاں سچائی جان ہوگے وہاں ازادی ہوگی اور وہاں پر 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 دو سچائی سلوس کی برشی کریں برشی موسیقی 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 R самое inging روح سچائی سجی تک Over 黑 روح سچائی سجی تک دو nel روح سچائی س روح نکل إ سجی انگ آ را رس دو هم دور نکل ہر سوپاں اکراں کریں گی تو اپنا ہی بیان کریں گی ہر کتنا تیرے آگر میرا تجھے جیسا نہ کوئی نکتا روح سچائی سے سانا گام کا تیری نم کو دو گام میں جنا روح سچائی سے سانا گام کا تیری نم کو دو گام میں جنا ہر سوپاں اکراں کریں گی تو اپنا ہی بیان کریں گی ہر کتنا تیری آگر میرا تجھے جیسا نہ کوئی نکتا روح سچائی سے سانا گام کا ہر سچائی سے سانا گام کا تیری نم کو دو گام میں جنا روح سچائی سے سانا گام کا تیری نم کو دو گام میں جنا سانا گام کا ہر سوپاں اکراں کریں گی تو ہے خدا یہ بیان کریں گی ہر کتنا تیری آگے جوگے با تجھے جیسا نہ کوئی نکتا موسیقی 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 سانا کا حمدہ تیرے نام کو بھولا پر صلاح خوندے ہے خدا سچے ترسا جو جانے روح سچائی کو وہ سب پہت گا ترے ہم تسماں تیرے جانے ذات اردس ہو روح سچائی سے سر اغاف کر تیرے نام کو بھولا پر صلاح روح سچائی سے سر اغاف کر تیرے نام کو بھولا پر صلاح روح سچائی سے روح سچائی سے سر اغاف کر موسیقی